اب اس خبر کی بات جس کی چرچہ اب ہونے جا رہے اور ہم گیرنٹی کے ساتھ کہتے ہیں ہریانہ راجنیتی میں جو بھپیندر خودہ نے بیان دیا ہے اس کی چرچہ ہونے والی ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ کانگریس پارٹی کیا وینیش فوگاٹ کو واقعی میں راج سبا بھیج رہی ہے آپ سوچ رہوں گے یہ بات کہاں سے آئی ہے ایک ایک کر کے خبرے بھی تک آپ کو یہ بتانے والا ہے درصر ہوا کیا پورا ماجرہ سب سے پہلے سمجھے آپ بھی بہت خوبی جانتے ہیں کہ وینیش فوگاٹ کے ساتھ ایک طرح سے انیائے ہوا نیوموں کا حوالہ بے شک دیا گیا لیکن اپنے آپ کو تھگا محسوس پورا دیش کر رہا ہے کہ سو گرام وزن کے تلے پورا دیش ہی دب گیا اور ہماری امید ہے ٹوٹ گئی اب راجنیتی کیسے ہو رہے اس معاملے میں ایک طرف جہاں کچھ نیٹا تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وینیش فوگاٹ کے خلاف سازش ہوئی ہے بجرنگ پونیاں کہہ رہے ہیں کہ ہاری نہیں ہرایا گیا وینیش فوگاٹ کو لیکن ایک ادم آگے بڑھ کر اب وینیش فوگاٹ کا سممان کرنے کے بعد ہریادہ سرکار کر رہے ہیں وہی سممان دیا جائے گا جو ایک میڈل دھارہ کو دیا جاتا ہے اب بھپین درودہ رفٹار سے آگے بڑھتے ہوئے اس پر بیان دیتے ہوئے ایک بڑی بات کہہ گئے انہوں نے جو بڑی بات کہی ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے بات چٹ کریں گے اور یہ جاننے کا پریاس کریں گے کہ جو بھپین درودہ کہہ رہے ہیں یہ صرف باتیں یا فیر ان کی نیت میں واقعی میں دم لگتا ہے اور کیا وہ راجے سبھا وینیش فوگاٹ کو بھیجنا چاہتے ہیں اگر ان کے پاس نمبر ہوتے انہوں نے یہ بات کہیں اگر نمبر آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا یہ چرچہ کا وشے بننے والا ہے اس لیے اس خبر پر ہماری نظر رہے گی بڑی خبر دلی سے آپ کے سامنے راجے سبھا چناؤ پر نیتا پرتیپکش بھپین درودہ کا بڑا بیان روٹک سیٹ سے سانسر چنے گئے راجے سبھا کی سیٹ خالی ہو گئی اس پر چناؤ آریانہ میں ہے شیڈیول جاری ہو چکا ہے اب بھپین درودہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نمبر نہیں ہے لیکن ایک بات اور کہہ رہے ہیں جس پر چرچہ ہونے چاہیے راجے سبھا کے لیے نمبر نہیں ہے ہمارے پاس لیکن ہوتے تو وینیش فگاٹ کو راجے سبھا بھیجتے ہم بھپین درودہ یہ بات کیا ہے بھپین درودہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس نمبر ہوتے تو ہم وینیش فگاٹ کو سممان سوروپ راجے سبھا بھیج دیتے کیا یہ سممان سوروپ جو بات کہی گئی ہے اس بات کو اس طرح سے دینا چاہیے کہ بھپین درودہ واقعی میں چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں تو کانگریس پارٹی سے بات کر کے کئی اور سے راجے سبھا بھیج سکنے یہ بھی بات سامنے آئے گی لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس نمبر ہوتا یہ اپنے آپ میں ہریانہ کی راجنیتی سے جوڑی ایک بڑی خبر اس لئے میں کہوں گا کیونکہ بھپین درودہ نیٹا پرتیپکش ہے ان کی طرح سے بیان دیا گیا ہے چناؤ میں کانگریس پارٹی کو جانا ہے اور کانگریس پارٹی کو چناؤ میں جانا اس سے پہلے راجے سبھا کا چناؤ ہے ایک سیٹ پر ڈپین درودہ نے سیٹ چھوڑی تھی لوگ سبھا میں وہ جا چکے ہیں راجے سبھا میں پہلے تھے اب نمبر کیسے نہیں ہے وہ آپ جانتے ہیں کرن چودھری کانگریس پارٹی چھوڑ چکے ہیں نمبر کانگریس پارٹی کے پہلے سے کم ہو چکے ہیں جب 2019 کا الیکشن ہوا تھا تب نمبر کیا تھا آج نمبر گیم کیا ہے وہ کم ہے بی جے پی کے پکش میں باتی جاتی ہو دکھائی دی رہی ہیں لیکن اسے بیچ ڈپین درودہ نے جو بیان دیا ہے اس کے بعد راج نیٹک غلیاروں میں چرچہ کا ویشے بنے والا آپ کو سیڑے بیان سنواتے اس کے بعد چرچہ کریں گے اس بیان پر نیش کا جہاں تک سوال ہے سیلور نہیں اس کو جو گولڈ کا پرائیس ہے اس کو جو گولڈ کا پرائیس ہے وہ دینا چاہی ہے یہاں سرکار کو اس کا کیا سورے پہلی ہے ایسا کیا ہوا اور اس کی بھی سرکار کو انکروینشن کا لکھی ہے کیا کارن ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا یہ ریئر ہے جو ایسا ہوا ہوتا نہیں ہے اس کو جو مطلب اس کو دہ ہنسلا بڑھانے کے لیے جو گولڈ کا وہ ہے وہ دینا چاہی ہے اس کو گولڈ مل جاتا ہے اس کو جو پورا گولڈ ملنا چاہی ہے اور اور تی بات ہے جو اس کا ہوسلا بڑھانا ہے اب ہمارے راہ سبھا کے الیکشن ہے ہمارے کے مجورٹی نہیں اگر ہمارے مجورٹی ہوتی تو ہم اس کو راہ سبھا میں بڑھانا ہے اتنا دمان سمان اس نے دیش کا بڑھا ہے اور اس کا تاکہ ہمارے خلاڑے کو ہوسلا بڑھے اس کا اعلان کرنا پڑا ان کو ست اس کا کہنا ہے کچھتی جیت گئی میں ہار گئی نہیں وہ جیتی ہے وہ جیتی ہے جب ہی تبا کہہ گا ہم کو گولڈ مل جاتا ہوں ہمارے سمان دین ہی حریان سکار کو اور جیسے میں نے کہا ہمارے مجورٹی ہوتی ہاتھ میں جو ہے تو میں راہ سمان بیٹھتا تاکہ ہمارے سمان رہے بھوپین درودہ نے ایک بار نہیں دو بار یہ بات کہی ہے ہریانا کی نیتا پرتبکشیں پور مکھے منتری ہیں ان کی بات کو یوں ہی درکینا نہیں کیا جا سکتا ہے اس پر چرچہ ہونے چیئے اور راجنیتک پرتگریہ ہم لینے والے ہمارے ساتھ رامپال ماجرہ جوڑ چکے ہیں انہیلو کی پردیش ڈکشیں وریش نیتا ہیں ان سے ہم جان لیتے کہ ان کا ریاکشن اس پر کیا ہے رامپال ماجرہ جی آپ نے ابھی سنا بھی آپ سن بھی رہوں گے بھوپین درودہ نے کہا کہ ہمارے پاس اگر نمبر ہوتے راجنیتک پر بھی تو ہم سممان سوروپ وینیش فوگاٹ کو راجنیتک پرتگریہ بھیج دیتے اس پر آپ کی پہلی پرتگریہ انہیلو کی پہلی پرتگریہ میں لینا چاہوں گا وینیش فوگاٹ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے کہ اس کی جنتہ ستبد ہے اور ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ سارے ویپرس کو ایک ہوکے وہ سمان دینا چاہیے اور جس پرکار سے چودری بھوپیندرسیوں جی اوڈا نے کہا کہ راجنیتک پرتگریہ میں ہم کو بھیج دیتے نمبر ہوتے کم تو اس کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے ابھی سے نمبر کے کو بنانا چاہیے کوشش اس بات پہ ہو کہ کسی طریقے سے یہ سمان جو ہمارے وینیش فوگاٹ جی کو ملنا چاہیے وہ ملے اور تیس کے لوگ جس پرکار سے آز تو ہی ہیں جی اس بات کے پر کے ان کے ساتھ ایول پزن سو گرام کہہ کر کہ انہیں جی کوشش کرنی چاہیے کہ نمبر بنائنے چاہیے یعنی کہ سر آپ بھوپیند رودہ کے اس بیان کا سمرتھن کرتے ہیں جو انہوں نے بات کہی ہے میں اس بات کا سمرتھن کرتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے سمرتھنے چاہیے کہ نمبر بنائنے چاہیے جی ابی چوٹالا جی سے بات چیت کریں گے اس مسئلے پر ابی سن چوٹالا تو اس بات کی لئے راجی ہیں کہ اگر کوئی سمانہ نمبر بنائنے چاہیے ہمارے بھی آپ تو اچھی بات ہے جی رامپال ماجرہ جی بہت بہت دھنے واد باشد کرنے کے لئے ایک بڑی خبر آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں بھوپیند رودہ اریانا کی نیتا پرتیپکش نے جو بات کہی ہے اس کے بعد انہیلوں نے سمرتھن دے دیا ہے خبریب تک پر پہلا بیان اور پہلی پرتگریہ رامپال ماجرہ کی جو کی ایک سینئر لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے خبریب تک پر ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کونگریس پارٹی کے ساتھ انہیلوں کھڑی ہے یہ دعوے کے ساتھ ہم اس لئے کہہ سکتے ہیں کیونکہ رامپال ماجرہ کہہ رہے ہیں بھوپیندر خودڈا کے بیان کا سمرتھن بھوپیندر خودڈا جو چاہتے ہیں اس کا سمرتھن یہ بات کہی گئی ہے رامپال ماجرہ کی طرف سے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سمپاتک بھی ٹڑ چکے ہیں ناصر عسین قریشی ان سے بھی ہم باتشت کرتے ہیں اس مسئلے پر چرچہ کرتے ہیں ناصر جس طرح سے بھوپیندر خودڈا نیتا پرتیپکش نے دو بار کہی ہے یہ بات کہ ہم سممان سروپ راجے سبہ بھیج دیتے ہیں نمبر ہمارے پاس ہوتے تو مجبوری نمبر کی گنوائی لیکن ساتھ ہی ایک بڑی چرچہ کو جن دے دیا ہے بھوپیندر خودڈا نے رامپال ماجرہ سے ہماری باتشت یہ ہے انہیلو ساتھ کھڑی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کا سمرتن کریں گے وپکش کو ایک جوٹ ہونا چاہیے اور ہم اگر راجے سوا بھیجنے کی بات کرتے ہیں کونگریس پارٹی یا پھر بھوپیندر خودڈا تو اس کا سمرتن کرتے ہیں سیدھے طور پر کہا میں نے دو بار پوچھا ان سے کیا کہیں گے اس سے بیان پر کونگریس پی کے نیتاؤں کی تفقیق بات کہے گئی تھی کہ اگر کونگریس کسی ایسے ویکٹی کو لے کر آتی ہے کوئی کھلاری ہو کوئی ساماجد ویکٹی ہو یا پرٹیشل ویکٹی ہو تو ہم بنا شرط سمرتن کرنے کی تیار ہیں کونگریس کے بدھائے کمل اور ایسے وہ موقع پر اب یہاں پر سب سے بڑی بات ہی ہے کی جس طرح سے ابھی آپ رام پال ماجدہ سے بات کر رہے تو انہوں نے کہی کہ ہم بھی تیار ہیں ان کے ایک ودایق ہیں کچھ نردلیہ ودایق ہیں کچھ کونگریس کے ودایق ہیں جی جی پی کہ اگر ودایق جی جی پی کے ساتھ میں یہ مان لیجے پورے لیکن انڈیویزل طریقے سے اگر ان سے سنفرک کیا جائے گا تو ساید وہ بھی اس معاملے میں بنیش مغاد کا کمرتن کرنے کے لئے تیار ہو جائیں نمبرز کے اگر بات کی جائے تو کمل کہیں نہ کہیں کچھ نمبرز کو لے کر چرچہ ہو سکتی ہیں اب ہو سکتا ہے جس طرح بی جی پی کوئی اپنا کوئی اعلان کر دے کوئی داؤ کھل دے جیڑ تال کا وقت یہ دباؤ سرکار پر بنانے کا پریاس بھی اس بیان سے یہ ہو سکتا ہے اور دکھویجے چوٹالہ صاحب ہمارے سے جھٹ چکے ہیں کوئی سوال ہو تو آپ کا بھی آپ بھی پوچھے گا دکھویجے صاحب ایک سوال سیدھا سا ہے اب بھی ایک چرچہ کو جنب دے دیا بھوپین درودہ نے وینیش فگاٹ کو لے کر باتشیت ہو رہی تھی پورا دیش دکھی ہے جو سنیاس کی بات انہیں نے کہی ہے بھوپین درودہ کہہ رہے ہیں کہ راجی سبہ چنال جو ہریانہ میں ہے سیٹ کو لے کر ایک سیٹ کو لے کر وینیش فگاٹ کو سمبان سوروپ وہ بھیج دیتے راجی سبہ اگر نمبر گیم ان کے پاس ہوتے تو پہلی پرتکلی آپ کی میں لینا چاہوں گا جی جی پی کی طرف سے دیکھئے دو باتیں ہیں ایک تو ہے بھاونات مقبات اور ایک ہے راج نیسی کی بات آج مدہ ہے بھاونات مقبات بھاونات مقبات حریانہ پردیش کے عام جن مانس کی بھاونات چودری وپین در سنگھ اگر اور مگر کی بات نہ کریں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں اس کے لئے پہل کرنی چاہیے اور جنہ ایک جنتہ پارٹی اور ہم سب لوگ اس میں اس کا مجھوطی سے ساتھ ہیں حریانہ کے نبے کے نبے ایمیت ہماری بہن کو آگے بڑھانے کی بات کریں اور میں وہ دن ہڈا جی کو یاد کراؤں گا آج تو ہڈا جی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میری بہن وینیش فگاٹ کی پیر میں چھوٹ لگ گئی اور اس پردیش کے سپورٹس منسٹر تھے انیلویج اور انیلویج جی نے ناکراتمک بات کی تھی ان کے خلاف کہ ہم کوئی انجرڈ کھلاڑی کو سممانت نہیں کر سکتے تب ہڈا جی کہاں تھے تب دیپندر ہڈا کہاں تھے جو آج بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کیول بات کو پورے ہریانہ پردیش کے اندر ایک سمان سمرو ہوا تھا اور جو انڈیان نیشنل سٹوڈنٹ اورگنیزیشن کی نیتتوں میں ہوا تھا اور بچوں نے ایک اتریس ہو کر کی پانچ لاکھ روپے اپنی بہن کی سائتہ کے روپے دیئے آج میں پھر کہتا ہوں ان سب باتوں کو پیچھے چھوڑنے اگر ہڈا صاحب یہ چاہتے ہیں تو جنہ ایک جنتہ پارٹی ہی نہیں نبے کے نبے ایم ایل ایس کو ساتھ دینا چاہیے اور ہماری بہن کو سممان کے طور پر راجعہ سوا جو کی اپر ہاؤس ہے اس میں بھیجنے کا موقع دینا چاہیے یعنی کلیر سینڈ جی جی کلیر سینڈ ڈگوی جیڈی آپ کا اور جیڈے پی کا اگر واقعی میں کانگریس پارٹنگ امبیرتا سے اس پر ویچار کرتی ہے کوشش کرتی ہے جیڈے پی کے ویڈھائک ساتھ کھڑے ہیں اس مسئلے پر یہ آتمتہ کا مدہ ہے ایک بھاونات مدہ ایموشنل مدہ اس کو راجعہ نیتک مدہ اگر کانگریس کسی کھلاڑی کو کسی پرسیشٹر بھٹی کو ہماری بھٹی کو لاتے تو ہم بینہ کسی شرط کے ان کا سمرسن کرنے کے لئے تیار ہیں تو بنیش کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ آج پورے دیش کی بھاونائیں ہیں اس وقت آپ کو کس طرح سے دکھ رہا ہے کہ اگر کانگریس کے نمبر مل جائیں آپ کے نمبر مل جائیں کچھ نردلیوں کا سپورٹ مل جائیں اس پر میرا اس پر ہے کہ کتنا آسان اور کتنا مشکل لگتا ہے جو صدا بھی جو مکمل منتری کی طرف ایک اعلان کیا گیا تھا کہ بنیش کو ہم وہی سموان دیں گے جو ایک سلور میڈلیسٹ کو دیا جاتا ہے اس پر بھی آپ کی پرتیشیر میں جاننا چاہوں ایسا ہے کہ بات نمبر گیم کی نہیں ہے ناصر جی آپ راجنیتک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بھی راجنیتک طور پر جو فیصلے لینے کی حیثیت ہوتی ہے وہ لوگوں کی بھاوناوں کو قدر میں رٹ کر کے اگر آج کے دن وینیش فوکتگار کو کینڈیڈیٹ منایا جاتا ہے تو میں مانتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو سامنے جی بھارتی بھارتی ایک سوال میرا بہت اہم ہے دیو جی آپ کو لگتا کہ ابھی ہم بات کریں پی اے بات کریں راہل گاندی خود بات کریں سوچل میڈیا پوسٹ کریں کہ واپسی کرنی چاہیے ہمیں یہ اپیل کرنی چاہیے کہ سنیاس واپس لے وینیش فغاٹ اور یہاں پر ایک راجنیتی میں ہی قدم رکھنے کی بات ہو جائے کہ وہاں اس سے پہلے اپر ہاؤس میں نہیں دے جا گیا ہے ہی نہیں فیلحال کے لیے ہماری اچھا یہ ہونی چاہیے کہ اولمپک میں دوبارہ ان کو کھلنا چاہیے کیا سممان کے طور پر جو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا اپمان ہوا ہے ان کے ساتھ ایک شڑی انتر ہوا ہے کیا سممان کے طور پر اس دیش کے اپر ہاؤس میں انہیں بھیج کر سممان دیا جا سکتا ہے بات یہ ہے اور ہم ہریانہ کی لوگ جس پت پر اگر انہیں آسین کرتے ہیں تو اس سے ہریانہ کی شبہ بڑے گی ہماری کھلاڑی کی شبہ بڑے گی اور وہ دیش کے اندر ہریانہ کے مددوں کو بہتری سے اٹھا پائیں جی بھجی ایک آخری سوال اور ہے کہ سرکار کی طرف سے جس طرح سے اپیل کی بات کہی گئی کل آپ نے خیل منتری کا سنسب میں بیان سنے ہوگا انہوں نے بات رکھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کی طرف سے جس طرح کا ضرور جس طرح کا پروٹیش اور جس طرح سے اب جواب بنانا چاہیتا چاہتا ہے اس طرح کا رہا اس معاملے میں میں یہ مانتا ہوں کہ ہماری دیش کی سرکار اور اس کے بارے میں جو لوگوں میں پبلیسائز کیا جاتا ہے لوگوں میں چرچہ کی جاتی ہے ایک طرح کا میں کہوں کہ ایک پروپینڈا رچا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے دنیا میں اور آج اس کی بات بڑے سے بڑے ملک سنتے ہیں تو یہ اتنا سنسیٹیو مدہ اور اتنا بڑا انیائے ہماری کھلاڑی کی ساتھ ہوا ایسے میں جو ایکشن سپیک لاؤڈر دن 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 سپکے بہتر سپکے 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 بہت 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 شکریہ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے تو ایک بڑا بیان دیا ہے بھپینڈ روڈا نے میں چاہتا ہوں ہمارے ٹیم ایک بار پھر سنوائے بھپینڈ روڈا نے اثر میں وینیش فگاٹ کو لے کیا بات گئی جب راج سب چنا پر بیان سوال کیا گیا تھا سنوائے ایک بار پھر سنوائے 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 وینیش سرکار کو انترونیشن کرنے کیا کارن ہوا کیا ایسا ہوا یہ ریئر ہے جو ایسا ہوا ہوتا نہیں ہے اس کو مطلب اس کا حنسلہ بڑھانے کے لیے جو گولڈ کا وہ ہے دینا چاہیے اس کو مل جاتا اس کو جو جو پورا گولڈ مل لاب اور اکتی بات ہے جو اس کا حنسلہ بڑھانا ہے ہمارے راج سبھا کے الیکشن ہے ہمارے مجورٹی نہیں اگر مجورٹی اٹھتی تو اس کو راج سبھا میں بڑھاتا ہم اتنا مان سم مان دیش کا بڑھا ہے اس کا تا کی مار خرار لیے کو حنسلہ بڑھے مان بڑھا مان اگر بڑھا سنیاز 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 کا اگر مان کا کہنا کو سنیاز جیت گئی میں ہار گئی سنیاز نہیں وہ جیتی ہے وہ جیتی ہے جب ہی کو گو گول میل دیتا ہمار سما رو سکار کو اور جیسے مان نے کہا میں جو یہاں تک ہوں ہماری مجورٹی ہوتی ہے تو اس میں رہا سواں بیٹھتا ہوں تاکہ ان کا سمان رہے وینیش کا جہاں تک سوال ہے سلور نہیں تو واقعی میں ایک چرچہ کو جن دے دیا ہے بھپنڈ رودہ نے اس پر باچیت ہو رہی ہے اور لوگوں کے بیچ میں بھی آپ کے بیچ میں چرچہ کا ویشے بنے گا کیا واقعی میں کانگریس کو گمپرتا سے اس مسئلے پر سوچنے کی ضرورت ہے اور کیا وینیش فگاٹ کو راجی سبھا جانا چاہیے یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے یہ سوال ایسا ہے جو آپ کے بیچ میں بھی اب رہنے والا ہے تو ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ راجی سبھا میں جانا چاہیے وینیش فگاٹ کو کانگریس پارٹی کو یہاں سے نہیں تو کئی اور سے بھیجنا چاہیے بہت موقع کانگریس پارٹی کے لیے یہ بھی سوال پوچھا جانا چاہیے ایک چھوٹا سبریک جلدہ ضرور گئے